جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو لو جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ وقت کم ہے اور موضوعات زیادہ ہیں لہٰذا یہ پانچ چھے قسم کے جو موضوع ہیں جن پر میں نے بات کرنی ہے اس پر مقصر مقصر کر کے میں بات کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا باقی مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ان موضوعات پہ چونکہ آپ کو یہ بتانا بڑے ضروری ہیں ہیں بڑے امپورٹنٹ موضوعات اور اس کا پس منظر بھی بتانا ہے لہٰذا مقصر مقصر کر کے بات آگے کرتا جاؤں گا غور سے سنیے گا اور ساتھ رہیے گا پہلے بات کر لیتے ہیں سائیفر کیس کی اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان اور شاہ بن قریشی کا سائیفر پر اس کو سونوار تک مزید روک دیئے بیس نومبر تک مزید روک دیئے اور حکم امتنائی کو ایکسٹینڈ کر دیئے یعنی بیس نومبر سونوار تک اب یہ ٹرائل نہیں ہوگا پہلے سولہ نومبر مطلب سولہ نومبر تک تھا یہ حکم امتنائی مطلب سٹے کہ روک دو اب بیس تک کر دیئے بیس کو سماعت ہوگی اور اس پر فیصلہ ہوگا کہ جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے عمران خان کا شاہ یا شاہ بن قریشی کا یا باہر عدالت میں ہونا چاہیے عدالت نے دوسری سماعت میں بھی بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے اٹارنی جنرل سے جسٹس گولہ سن اورنگ زیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی بینچ نے بڑے اہم سوال پوچھے جسٹس گولہ سن اورنگ زیب نے پوچھا اٹارنی جنرل سے چلو اٹک جیل میں تو سیکیورٹی کے مسائل تھے کہ عمران خان کو اٹک سے اسلامباد لانا ایک مسئلہ تھا لیکن اب تو اڈیالا جیل میں ہیں اب کیا آپ اتنے سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ ان کو باہر عدالت میں نہیں لیا جا سکتا وہیں جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کی مجھے وجہ بتائیں پھر وزارت قانون نے کیوں نوٹیفکیشن جاری کیا کہ عمران خان کا اٹک جیل میں اڈیالا جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے ان کے پاس کیا انفرمیشن ہے کس وجہ سے صرف سیکیورٹی خدشات ہیں اور اس وجہ سے اندر ٹرائل کریں جیل میں یہ تو کوئی لاجک نہ ہوا پھر جائز صاحب نے یہ بھی پوچھا اٹانی جنرل سے کہ اوپن ٹرائل کیوں نہیں کرتے مطلب سب لوگ موجود ہوں تاکہ ساروں کو پتا چلے کہ ہو کیا رائے اس کے علاوہ اور بڑے اہم سوال پوچھے جس میں کچھ کا اٹانی جنرل جو حکومتی نمہندی نے جواب دیا کچھ کا نا دے سکے لہٰذا سمات بیس نومبر تک ملتوی ہو گئی مطلب بیس نومبر تک ایکسٹینڈ کر دیا حکم امتنائی کہ بیس نومبر تک سائفر کیس کی سمات روک دیں جب تک ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں دوسرا موضوع ہے جی جسٹس آمر فاروق جو چیف جسٹس انسلام آدھائی کو ان پر ایک مرتبہ پھر طریق انصاف نے ادم اعتماد کا اظہار کر لی ہے اور یہ کوئی بار بھی مرتبہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس اسلام آدھائی کو امر فاروق دھڑا دھڑ طریق انصاف کے کیس سنی جا رہے ہیں اور آج بھی ان کے طریق انصاف کے وکیل نے چیف جسٹس آمر فاروق کی عدالت میں کہا کہ مجھے میرے کلائنٹ مطلب عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر ادم اعتماد کا اظہار کریں کہ ہمارے کیس پلیز آپ نہ سنیں جس پر جائز صاحب نے بار سارے بار کو نوٹس کر کے اور یہ کہہ کے کہ کوئی تسلی بخش آپ جواب نہیں دے سکے کہ میں کیوں نہ سنوں تو انہوں نے سماعت ملتوی کر لی ہے کہ فلاں بار بھی حاضر ہو فلاں بار بھی حاضر ہو معاملت کریں عدالت میں حالانکہ روایت تو یہی ہے کہ کسی جج پر اگر کوئی اتراز ہو جائے تو وہ خود بخود اس سماعت سے لیدہ ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جسٹس آمر فاروق صاحب کیوں بزد ہیں تحریک انصاف کے کیس سننے کے بارہ چودہ مرتبہ تحریک انصاف ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے لیکن وہی سارے کیس وہی سنی جا رہے ہیں اور حیرت انگیز طور پر یہ اتفاق ہے یا کیا ہے نوے فیصد جو کیس جو تحریک انصاف یہ عمران خان کے کیس وہ سنتے ان میں نوے فیصد فیصلے عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں اچھا جی تیسرے موضوع ہے بڑا سپائسی قسم کا کہ شہباز حکومت مطلب پی ڈی ایم حکومت مطلب اتحادی حکومت مطلب جس کا میں نے نام رکھا تھا مشترکہ مفادات کونسل حکومت جس میں بھٹو اور زیاہ بھی شامل تھے جس میں مولانا اور اچکزئی اور این پی بھی شامل تھے اس جس کے نوے کے قریب وزیر مشیر معامنین تھے خبر آئی ہے کہ کابینہ کی تیرہتر کے قریب وزیر مشیر اور معامنین ایسے تھے جن کو گاڑیاں دی ہوئی تھی اور پیٹرول کی سہولت بھی تھی کروڑوں کا وہ پیٹرول پھون گئے اور سولہ مہینے میں ان کی کارکرتگی کیا تھی شہباز حکومت کی آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ سے سب سے بہترین حکومت تھی اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جو وزیر مشیر ہیں معامنین ہیں یہ عزازی ہیں یہ کچھ بھی نہیں لے رہے اب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری گاڑیاں قیمتی بلٹ پروف بھی اور بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہوئی تھی اور سرکاری پیٹرول بھی مفت استعمال کر رہے تھے پرویز علائی صاحب نے صافیوں سے گفتگو کیے آج ان کی پیشی تھی اور انہیں دو تین باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو اتنے ووٹ پڑھیں گے کہ لگ پتا جائے گا دوسرا انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کم از کم نہیں کہا کہ آپ پریس کانترز کریں تحریک انصاف یا امران خان کے خلاف اور تیسرا جو انہوں نے بڑا ایک دھماکے دار قسم کا بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا سیل امران خان کے ساتھ ہے ڈیالا جیل میں اور امران خان کو آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ آ کر ملے تھے اور جب یہ پرویز علائی بیان دے رہے تھے اسی وقت امریکنز حکام کچھ سفارتکار وغیرہ وہ بھی اڈیالا جیل گئے ہوئے تھے آپ پتہ نہیں ہیں وہ امران خان سے ملنے گئے ہوئے تھے یا نارمل اڈیالا جیل وزٹ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر خبریں افوائیں تھیں کہ امران خان سے جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں پرویز علائی نے ان کے تصدیق کی اور کہا ہے کہ امران خان سے یورپی یونین اور آئی ایم ایف کے لوگ ملے ہیں تیسری خبر oni معظوم سے نکل گیا پانچویں موضوب ہے بلاول بھٹو کا جو بڑے جیلس فیل کر رہے ہیں میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف سے کہ میاں محمد نواز شریف وزارت وزیراعظم بن رہے ہیں یا کسی کو بنوا رہے ہیں بلاول بھٹو کے خواب بکھر رہے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب نے ایپٹ آباد میں جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو دوسری بار یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے کی بجائے ایک موقع مجھے دے دیں اندازہ کر لیں یہ وہ لوگیں جو عوام پر یقین رکھتے ہیں ووٹ پر یقین رکھتے ہیں لیکن وہ سناک ان کو رہتے ہیں متلکہ حلقوں کو کہ شہباز شریف کو اگر دوسری بار وزیراعظم بنانا ہے یا نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم بنانا ہے اس سے بہتر ہے میں چونکہ مجھے تو بھی موقع ہی نہیں ملا مجھے موقع دے دیں متلکہ حلق نوٹ فرما لیں بلاول بھٹو کی یہ جو مزہدار قسم کی خواہش ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابر آزم فارغ ہو گئے ہیں انزمام الحق استیفہ دے کے چلے گئے ہیں میکی آرثر سمیت تمام غیر ملکی سٹاپ فارغ ہو گیا ہے لیکن ورلڈ کپ کی زلط و رسوائی کا جو اہم اور بڑا کردار ہے زکاہ شرف صاحب وہ موجود ہیں پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن کے حسیث سے بھی بیٹھے ہوں چاہیے تو تھا کہ ان سے بھی استیفہ لے لیا جاتا ہے اور لیکن نہیں لے لیا نہیں لیا گیا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وہاب ریاض سوہیل تنویر شاہین شافریدی شان مسود محمد عفیس اور بہت سارے لوگوں کو عوضے دے کر ہر کسی کا موبان کر دیں یعنی ایسے بندربارٹ کی عوضوں کی میں حیران ہوں کہ سوہیل تنویر یونیر ٹیم کے سیلیکٹ چیف سیلیکٹر ہیں اب پتہ نہیں وہ کیا سل کریں گے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے وہاب ریاض جو مشیرے پنجاب کے مشیرے نگران گورنمنٹ کے ان کو چیف سیلیکٹر بنا دیا ہے وہاب ریاض کب سے اتنا جینئس ہو گیا لاور کا ایک منڈا ہے کھیلا ہوا ہے کچھ عرصہ کھیلا ہے پانچ سات سال لیکن اس میں کونسی ایسی خوبی ہے کہ اس کو چیف سیلیکٹر بنا دیا اور اسی طرح شان مسود کو چلو ٹھیک ہے بول اچھا لیتا ہے لیکن اس کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں یہ بھی کوئی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ٹیسٹ ٹیم میں اس کی جگہ بنتی ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی شاہدہ فریدی ظاہر سسر ہیں انہوں نے تک ٹی ٹونٹی کا کپتہان بن نہیں تھا تو ساروں کے دھڑوں کے ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ سارے دھڑوں کا مو بند کر دیا اور خیر سے اب وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹ پر ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے کارے خاص ہیں آصف علی زرداری صاحب نے انہیں لگایا ہو گا ہے تو ان کی بیک مضبوط ہے کون انہیں اٹھا سکتا ہے لیکن انہیں فیل فور پہلے تو اخلاقی طور پر خود مستعفی ہو جانا چاہیے نہیں ہوتے تو انہیں اٹھا دینا چاہیے پاکستان زندہ موسیقی